بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کا دن ہمارے لیے ایک کیامت سگرہ جیسا تھا کہ پچاس سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں ہنڈرنیٹ پیوٹی سے زیادہ زخمی ہیں میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں جو شہید ہوئے اللہ ان کو چوار رحمت میں جگہ دے اور وہ تمام فیملیز کو صبر عطا فرمائے لیکن کب تک پاکستانی قوم یہ واقعات جیلتی رہے گی میں اس کو کنڈم بھی کرتا ہوں on behalf of my chairman بلاول بٹو زرداری اور کوئی chairman پاکستان پیپلز پارٹی آج سے بھی لیے زرداری جو کل لیٹ گئے تھا کہ ویرساتر انٹاٹس ہے اور جس پریشانی کا وہ ذکر کر رہے تھے وہ پوری قوم کی پریشانی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ سی پیک پہ حملہ ہے اور یہ حملہ ہمیں پہلے پری ایمٹ کر لینا چاہیے تھا اس لیے کہ انڈیا نے اور انڈیا کے پرائمسٹ مودی نے کہا تھا کہ ہم بلوچستان کے راستے پاکستان کو سبق سکھائیں گے اس statement کے بعد اور یادیو جو ایک سپائی پکڑا گیا تھا اس کے بعد ہمیں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ بلوچستان ایک سافٹ ٹارگیٹ ہے انڈیا کے لیے لہذا آج جو کل جو حملہ ہوا ہے جو ٹیرس ٹیکٹ ہوا ہے جو جانے گئی ہیں میں کہوں گا کہ اس کا چارچ اور اس کا پورے کی پورے ذمہ داری میں ڈالتا ہوں پرائمسٹ مودی پہ جس نے اس چیز کا اندیا پہلے دے دیا تھا لہذا میری پرزور اپیل ہے پرائمسٹ آف پاکستان سے کہ یادیو کی ٹرائے کر کے فاسٹ بیسز پہ فاسٹ ٹرائل بیسز پہ اس کو فوراں پھانسی دینی چاہیے تاکہ یہ میسیج دے سکے ہم انڈیا کو اور ان ایجنٹوں کو ان سپائیز کو کہ پاکستان کا قانون جب حرکت میں آتا ہے تو وہ اپنے دشمنوں خلاف کیسی ایکشن لیتا ہے وقت یہ ہے کہ ہمیں اب بالکل کسی قسم کی دیفنسیب پالسی پہ عمل نہیں کرنا ہوگا جس انداز سے انڈیا ہم پہ اٹیک کر رہا ہے افغارستان کے ساتھ مل کر آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھی جو پرونشنل منسٹر ہیں سفراز بھکتی ہوم منسٹر جو ہیں جن کے پاس انفرمیشن آئی ہے بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں جہاں ہم انڈیا کو کہہ رہے ہیں ایک انہوں نے کیا ہے اور پروف بھی آ رہے ہیں اسے پہلے بھی پروف ہیں وہاں پہ ہماری اپنی فیلیر بھی ہے اور اس لیے میں اس کا سوہ موٹو لیتے ہوئے آئی ڈیریکشنز ہی ہیں کہ مجھے نیکس ویک اس میں پوری بریفنگ دی جائے اور اگر یہ پتا تھا کہ سی پیک کی جو سیکیورٹی ہے وہ خطرے میں ہے تو ایکشن کیوں نہیں لیا گیا آپ کو بتا ہے کہ آج پرائیم میریسٹر اناؤگریٹ کر رہے ہیں گا ودر میں تو یہ ان کا پہلا میسج ہے ہمارے پاس ہمیں میسج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت پہلے کام کرنا چاہیے تھا لہذا آج میری آئی جی بلوچستان سے صبح بات ہوئی اور میں نے ڈیٹیل جانی بلوچستان ایک بڑا صوبہ ہے لیکن آپ کو چاہتی یہ حیرت ہوگی کہ اُس صوبے میں دو نظام چل رہے ہیں ایک ایریا اور ایک بی ایریا 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 جو ہے وہ پولیس کی دسترس میں ہے یعنی اس کی ایڈمیسٹریٹیو کنٹرول اور جو بی ایریا ہے وہ آتا ہے لیوی کے نیچے اور یہ جہاں پہ حملہ ہوا ہے یہ بی ایریا ہے یعنی کہ لیوی کے کنٹرول میں ہے ہمیں تصیب دار چلاتے ہیں ان کے پاس کوئی فورس نہیں ہوتی ہے لہذا میری یہ بھی پرزور اپیل ہوگی پرائیمز پر پاکستان سے اور بلوچٹن کی حکومت سے کہ ایک سسٹم کریں پوری دنیا میں پولیسنگ ہوتی ہے اور جب آپ کا پولیس ایکٹی وہاں موجود نہیں ہے تو آپ کیسے چیزوں کو سیدھ اترا سنبھالیں گے اور مجھے افسوس ہے کہ چار بچ کے دس منٹ پر یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے جی وہ وہاں پہ روشنی نہیں ہے وہاں پہ پہنچ نہیں ہے تو چار سے لے کر تھاڑے پائی تک کیا ہوتا رہا ہمارے اتنے اتنی ساری سورسز ہیں ہم ایک بڑا ملک ہیں کیوں نہیں ہم ان کو پروائیڈ کر سکے وہ سیکیورٹی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا سسٹم بلوچستان میں اتنا ایکسپوز ہوا ہے کہ سو بندوں کو ڈیڑھ سو بندوں تک وہاں پہ ہاسپیٹل کو کیٹر نہیں کر سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ایکٹ ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونا بہت ضروری ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سافٹ ٹارگٹ اس قط ہندوستان نے صرف اور صرف لوچستان کو بنایا ہوئے اب پچھلے چھے مینے سے تیس سو ساٹھ لوگوں ہاں شہید ہو چکے ہیں اور جو ایڈنٹوں کا نیٹورک ہے انڈیا کا وہ بھی وہی موجود ہے افغانستان سے جو ڈیک سپلائی ہوتی وہی بھی وہی زیادہ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ہماری ایڈمسٹریٹیو کمزوری ہے مارے کچھ فیلیورز ہیں لہٰذا میں پرزور اپیل کرتا ہوں حکومت پاکستان سے پرائیم میلسٹری سے کہ جو اے اور بی ایریا کو دیکھیں اور اس کے لیے ایک کمیشن بننا چاہیے اس کو ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے کہ کہاں ہماری فیلیور ہوئی ہے کیونکہ انڈیا پیچھ رہا ہٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ جھکاہ رہا وہ کر رہا ہے اور میں بڑے مطلب with my whatever experience I have gained in my life اور جو اس وقت انڈیا کی سٹیٹمنٹ آئی ہیں اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو اپنا administrative intelligence system کو تھوڑا اور انہانس کرنا پڑے گا کیونکہ سی پیک کسی کو نہیں بھارا ہے اور یہ صرف ہندوستانی بہت اور لوگوں کی بھی نظریں لگی ہیں کیونکہ آنے والے وقت میں پاکستان کی ترقی کے لیے یہ نہایت لازم و ملزوم ہے مجھے امید ہے حکومت اس پہ تو جو سے دیکھے گی اور دوسرا نیپ جسے نیشنل ایکشن پلان کیا کھا جاتا ہے میرے حساب سے وہ ابھی تک فولی implement نہیں ہوا ساری political parties بیٹھیں ایک قانون منایا نیپ کا ایک پورا مصابدہ دیا گیا approve ہوا میں پوچھتا ہوں حکومت پاکستان سے پرائیم میرسل سے ڈیریکٹری کہ آج چلس پہ progress کیوں نہیں ہوئی میں نے آپ کے خط میں لکھا کہ اس کا کیا طریقہ کارست کرنا چاہیے میں committee's پہ committee committee's پہ committee بنتی دیکھتا جا رہا ہوں لیکن نیپ جو ہے اس پہ عمل درامت ہوتا نہیں دیکھ رہا ہوں لہذا مجھے امید ہے کہ پرائیم میرسل پاکستان اس پہ توجہ دیں گے اور جس سے ایک پہلے کانفرنس ہوں نے political کانفرنس کی تھی کانفرنس کرا کر کے بتائیں کیا مسائل ہے ہم اگر بڑی بڑی سڑکیں منا سکتے ہیں تو کیا ہم ہارسپیٹر نہیں منا سکتے کیا ہم intelligence network زیادہ نہیں کر سکتے بہتر a b system یہ وجہ ہے جو indiscrimination جو ہے وہ کسی جگہ جو ہے آپ کو پتا ہے جس طرح چلتی ہے discrimination جس قسم کی بھی ہو رہی ہے پاکستان میں in the form of implementing نیک اس پہ فورا عمل درامت دونا چاہیے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لشکرہ جھنگوی بڑی تڑیاں لگا رہا ہوتا ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دیش کا نام آ رہا ہے آپ نے کل دیکھا کہ بہت سے میڈیا کہ لوگوں نے دیش کی بات کی کہ دیش کیا بھی کچھ کچھ لوگوں نے کلیم کیا ابھی تک confirmation نہیں ہے اور میں سال پہلے چیخ رہا تھا کہ دیش پاکستان میں موجود ہے آج تاک بھی ہم denial mode میں ہیں terrorist is a terrorist وہ دیش ہو القاعدہ ہو جو بھی ہو وہ آپ کے سامنے ہیں لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری جتنی بھی جہادی organization ہے ان کو identify کر کے ان کو classify کر کے ہر کے خلاف action ہونا چاہیے اور Mr. Prime Minister please check up this matter in UNO ہم کتنی کلاشیں اٹھائیں گے صرف اس لیے کہ ہم اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں ہم نے ہمسائے ملک کے ساتھ CPAC کا مہدہ کی ہے پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے ساری دنیا ترقی کرنے کے لیے آپ نے اپنے اپنے طریقے کار جھوٹی ہے لیکن جس انداز سے انڈیا کو تکلیف ہو رہی ہے CPAC میں اگر آپ ساری انیلیسز سوشل میڈیا میں دیکھیں اخباروں میں دیکھیں اور خاص طور پر Prime Minister مودی کا وہ سٹیٹمنٹ جو اس نے برامداد بگتی کسے بات کرنے کے بات دیا تھا اس کو FIR کا حصہ بنانا چاہیے میں سمجھتے ہیں انڈیا کو اس میں FIR میں ڈالنا چاہیے ان کی سٹیٹمنٹوں کو کاپی کر کے کیونکہ وہ ریکارڈ میں موجود ہے نے کہا ہے کہ ہم بلوچستان گزری ہے پاکستان کو سبق سکھائیں گے جی انی قیسن دائش کی حوالے سے آپ نے بات کی کہ وہ اس پہ ہم ڈینائل موڈ میں ہیں اس پہ کئی بار دفتر خارجہ میں سوال کیا جا چکا ہے لیکن دفتر خارجہ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ یہ صرف والشاکنگ اور بینرز اس والشاکنگ انیویسٹیگیشن کرا لیں کوئی تو ہندرد ہے ان کا جو والشاکنگ کر رہا ہے اور والشاکنگ کرنے کے لیے وہ پینٹ خریدنا پڑتا ہے ڈبا لینا پڑتا ہے گھر سے نکل کے باہر جانا پڑتا ہے سلیکشن کرنی پڑتی ہے کس دیوار پہ جا کے والشاکنگ کرنی ہے کیا کسی نے ڈینٹیفائی کیا کہ والشاکنگ کہاں سے ہوئی والشاکنگ کرنے والے پیچھے لوگ کاؤں تھے تو میں سمجھتا ہمیں ڈنائل کے موڈ سے نکلنا چاہیے اور دیش کی تو پریزنس ہیلری کلنٹن کی اپنی سٹیٹ وڈے میں موجود ہے کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا القاعدہ کے مطلب بھی وہ موجود ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو یو ایس کا جو الیکشن ہے اگر اگر میں دیکھوں تو ہیلری کلنٹن جو اب وکٹم ہی اس چیز کی ہوئی ہے اور اس وکٹم کی ویسے تو جب اتنی بڑی بات ہو گئی ہے کہ دنیا کے بڑے لیڈروں اس کو کنفیس کیا ہے کہ دیش کریٹ کی گئی اور کیا دیش سرکھ کریٹ کی گئی میڈل اسٹ کے لیے یا وہ سیریہ کے لیے یا وہ یمن کے لیے تو جہاں دوسرے مسلمان ملک ہے وہاں پاکستان بھی ایک بڑا مسلمان ملک ہے تو ہمیں کیوں نہیں یہ انیلائز کر کے انسٹنس ڈراؤ کرنا چاہیے کہ اگر ہیلری کلنٹن اور ریکارڈ موجود ہے کہ دیش ہم نے سپورٹ کی اور القاعدہ ہم نے منایا تو اس کے بعد ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے ہم نے تو اپنا گھر سیدھا کرنا چاہیے اور حد یہ ہے سوری ٹو سے کہ ہم آج بھی پولرائیسٹ پولٹ پولٹیکل سسٹم کو چلا رہے ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کو وار کر رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوئی ٹے کہ ہمارا نیشنل کاس کیا ہے پاکستان کے چیلنجز کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اکنومک ٹریپ آ رہا ہے آپ کا یہ لونز کا وہ ہمارے لئے مشکلات کا سامنا ہوگا ایک طرف انڈیا روز ہمارے تین چار بندے شہید کر رہا بارڈر پہ دوسر طرف افغانستان آپ کے ہر وقت سے جو ہے ڈیت سپلائی کر رہا ہے اس سے پہلے وکیلوں پہ حملہ ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ حملہ ہو گیا ہے مجھے نہیں پتا کہ آگے اور کتنے حملے ہوں گے تو ہم کیا سوچ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یونٹی کو شو کرنے کے لیے ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے ایک دخواہ ساری پلٹیکل پارٹیز سارے اپنے جتنے بھی ان کے جو ایک ایک دوسرے خلاف جو بھی کوئی ان کی ہے ابزرویشنز یا ریزرویشنز یا کوئی اختلاح بھی ایک اس کو بلاتاک رکھتے ہوئے لیٹس ٹاک آباٹ پاکستان لیٹس کریئٹ یونٹی میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بٹو زرداری سامنے جو چار پوائنٹ دی ہیں ان چار پوائنٹوں کو اگر دیکھیں تو وہ بات کرتے ہیں اس کی فارن پالسی کی آپ دیکھیں ہم کتنے آئیسولیٹ ہو چکے ہیں اور آئیسولیشن کی حد یہ ہے کہ پرائم نیسٹر آف یوکے جب بھی کبھی اس خطے میں آتے تھے وہ پاکستان اور انڈیا کٹھے آتے تھے پہلے یہاں آتے تھے یا وہاں جاتے تھے لیکن پاکستان کا دورہ کر کے جاتے تھے پرائم نیسٹر تریسہ میں بغیر پاکستان کو ٹچ کی ہوئے بغیر پاکستان کو دورہ کی ہوئے وہ وہاں سے انڈیا چھوکے چلی گئی ہیں تو یہ ہماری فیلیور نہیں ہے یہ ہماری فیلیور ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کوئی ایک واقعہ نہیں بہت سارے واقعات ہیں ہم ابھی تک یور نو میں صحیح طرح اپنے آپ کو پریزنٹ ہی نہیں کر سکے کشمیر کے مسئلے کو آپ دیکھ لیں یا کسی کو بھی دیکھ لیں کسی نے ہمارے مسائل حال نہیں کرنے ہم نے اپنے مسائل خود حال کرنے لہذا خارجہ پالیسی جو ہے اس کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے جب تک ہم نہیں کریں گے ہم آئیسولیٹ ہوتے جائے چلے جائیں گے آپ دیکھیں کہ ٹرمپ آگیا ہے اور جس انداز سے اس نے اپنے محبت بری پرانی داستان اور دوستی کا اظہار کیا ہے پرائیم میسٹر موڈی کے ساتھ کیا ایسپیکٹ کر رہے ہیں بہرحال ہمیں اپنی پالیسی کو پاکستان کی دوریات کے مطابق لانا ہوگا بہرحال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ کی پالیسی مجھے چینج ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے میں امریکہ کی نظر اس طرح بھی یہ گروہ کو کہوں گا پلیس کمنٹ سی وارڈ سی پھننگ این پاکستان وی آر یور ایلائز یہ سارا کا سارا جو کچھ بھی ڈیتھ آ رہی ہے جو بھی سوچائٹ بامر آ رہا ہے وہ سارے کے سارے بلوچستان میں دہلکاز ہو رہے ہیں وہ افغانستان سے آ رہے ہیں ان کو سپورٹ کاؤنٹ کر رہے ہیں انڈیا کر رہا ہے ہمارے علاقے کی سیل سے پلیس کم فاروڈ ہیلپ پاس گیب آس انٹیلیجنس گیب آس انفورمیشن آپ تو سوی دیکھ سکتے ہو آپ کو تو پتا ہوگا کہ کہاں سے آئے ہیں بہرحال میری اپیل ہے اپنی حکومت سے بھی کہ اس کی انویسیگیشن کر کے جہاں سے یہ چلے جو لوگ بیٹھے ان کے خلاف سخص کاربائی ہونے چاہیے اور وہ ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھیں میں ایک عرض کر دوں بیسی ہے جو فارمر ریٹیرم میں آپ کو کنفرم کر دوں کہ پاکستان میں شیعہ سنی کا کوئی جگڑا نہیں ہے ہم سب بھائی ہیں کبھی یہاں بھی بیٹھے ہوئے لوگ نہیں سوچتے کہ کون کون ہے یہ آریا ساری ایمپورٹڈ ایتھنک اینڈ سیکٹیرین پالسی جس میں پاکستان کی درون خانہ یہ چیزیں کریٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو کہ میں اپریشیٹ کروں گا علماء دونوں طرف سے جو انہوں نے ابھی تاکھ اس کو نہیں ہونے دیا اور نہیں ہونے دینا چاہیے لیکن وہ آرگنائزیشن جو نون ہیں ٹیررزم کے لیے جو مذہب کو استعمال کر دی ہیں ان کے خلاف سخت کاربائی ہونی چاہیے اگر ہم کاربائی نہیں کریں گے تو ہمارے لیے آنے والے وقت میں مسائل اور بڑھیں گے لہذا جو آپ نے بات کی ہے کہ اندر کو اپنے کو ٹھیک کر لیں سب کو ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم نے پاکستان کو اپنے اندرونی معاملات کو تہہ نہ کیا اور وہ بشکلات وہ چیلنجز جو اس وقت بسیتے قوم ہم فیس کر رہے ہیں جب تک ہم نے اس کا خاتمہ نہ کیا یہ چیزیں ہوتی رہیں گی آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے سفورہ گیٹ پہ حملہ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ابھی وکیلوں پہ جو کوئٹہ میں ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ہزارہ میں لوگوں پہ جو حملے ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو یہ سارے بڑے طریقے سے ریج کیے جاتے ہیں جندلہ کیا ہے جندلہ جنئر آگیا ہے جندلہ سینئر آرہا ہے ہر کا تہرار آگیا ہے مجھے تو جب یہ کلیم کرتے ہیں مجھے یہ بھی شک ہوتا ہے کہ انڈیا نے کچھ لوگ پالے ہوئے ان میں سے جو اٹھا کے کلیم کر لیتے ہیں تاکہ یہ ڈیور یون ہو جائے اور ہماری ایجنسیوں کو ہماری حکومت کو ہمارے جو آثورٹیز ہیں کو بالکل اس پہ توجہ دینی چاہیے میں نے اسی لیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے نیکسٹ ویک ایک میٹنگ کال کی ہے جس میں ایک سیکیورٹی سپرٹس کو بلاؤں گا میں سی پی ایک سیکیورٹی کو جو ہماری سٹیننگ کی کمیٹی ہیڈ کر رہی ہے میں اس کو بھی بلاؤں گا اور ہم دیکھیں گے کہ ہماری کہاں کہاں کتائیاں ہیں اور آنے والے وقت میں وہ کون سے سافٹ ٹارگیٹس ہیں جس کو ہمیں ہنڈل کرنا ہوگا جی تانکیو جی